موٹر ہے اور اس کی جو لمبائی ہے آپ کی کم سے کم فوٹ ہے اور اس میں جو جو روٹر کی جو ہے لمبائی وہ کم سے کم جو ہے وہ بھی آپ کی فوٹی ہے میں آپ کو اس کا روٹر دکھا سکتا ہوں کہ یہ اس کا روٹر ہے کافی لمبا روٹر ہے کیونکہ یہ تینہ سپاکر کی موٹر ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بیرنگ سے ہی اندازہ موٹر ہے یہ جو ہے مل پہ لگی ہوئی ہے اور کم سے کم جو ہے یہ 800 فٹ سے جو ہے یہ آپ کا جو ہے پانی جو ہے وہ کھینچ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو نیچے وہ دبل بہرنگ ہے اور اب جو ہم اس کی ریواننگ کر رہے ہیں اس میں جو ہم نے گیج تار نمبر گیج یوز کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے اکی سپائس کا پر میں اس کو ریوانڈ کر رہے ہیں اکی سپائس ڈبل میں اور اس کی جو ہم نے طرح کے ٹڈرنے کیونکہ ہم چار کوئل کا سٹ بنا رہے ہیں اور چار پول موٹر ہے اس کی دو پول موٹر ہے آئی جی تو اس کی جو ٹڈرنے ہیں وہ ہیں ہماری 15x15x15x15 تو کھل جو آپ کی بنے گی یہ ساٹھ ٹرنے بننگی ہے تو ابھی جو ہم نے ایک سٹھ جو ہے وہ کپیڈ کر چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا سٹھ ہم اس نے ڈال رہے ہیں ہمارا 4 کوئل کا سٹر ہے ہی ہمارا اور ماشاءالہ سے بہت اور بڑے بڑے جو بوروں میں آئے جیسے گورنمنٹ کے بور ہوتے ہیں 800 فٹ ہے 900 فٹ ہے 1000 فٹ ہے اس میں جو ہے استعمال ہوتی ہے اور اس کا پمپ یہ چار انچ کی موٹر ہے اس کا پمپ کم سے کم سات سے آٹھ فٹ ہے اس کا پمپ ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین جو ہے وہ ہماری ریوائنڈ ہو رہی ہے آپ کو میں اندر سیر اس کا دکھان سکتا ہوں کہ اس کے سلاٹ جو ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہیں تو ہمیں اس میں سٹ ڈالنے میں بہت جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہماری موٹر آسانی سے ریوائنڈ ہو رہی ہے کیونکہ جو یہ کام کرتا ہو اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین موٹر جو ہے وہ ہماری تیار ہو رہی ہے اور اب جو ہے ہم دوسرے سٹ کا جو ہے وہ دوسرا کوئل ڈال رہے ہیں یہ جو ہماری ہے اب پچھلی ویڈیوز میں ہم نے زیرو پچھتر ونو ون تو ہم نے ویڈیوز آپ کو بنائی تھی اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ پوری 3 ہارس پاور کی جو ہے یہ مزائل موٹرہ یہ اٹھائیسو رپیم اور یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے بول میں جو ہے وہ لگی بھی ہے مل میں گورنمنٹ کی ایک مل ہے اس میں جو ہے اس کے بول میں لگی بھی ہے اور بہترین جو ہے یہ جل کی تھی سنگل فیس آئیے واقعی جو ہم اس کو ریوانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے ریوانڈ ہو رہی ہے اور اس میں جو ہم نے تارے ڈال دیں گے دو دو تین تین کر کے تارے ڈالیں گی اس کی لمبائی زیادی ہے اور تار موٹی ہے اکیس اور بائیس نمبر لگے ہوئے اس لئے آپ نے اس تارے ڈال کے پر پر ڈال لیں گے بڑے طریقے سے یہ بھی موٹر بنے گی تھوڑی تھوڑی تارے ڈال کے آپ نے سلاٹ میں گیا اس کے سلاٹ بہت چھوٹی ہیں تو جس کی وجہ سے تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ الہمدللہ جو ہے ابھی موٹر ریوانڈ ہو جائی گے اللہ کے کرم سے جی تو بھی جو ہے ہمارے تیسرے کوئل کا آخری دوسرے سائر جو ہے وہ ڈال رہی ہے ماشاءاللہ سے میں بھی شłeی الموٹر میں نے آپ کو بھی سے کہا آپ کے مزائل موٹر ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک بہت بڑا بینفیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے سیٹ اوپر سیٹ نہیں آتا کیونکہ اس کے سلاٹ چھوٹے ہوتے ہیں باقی دو پر موٹر ہے تو یہ آپ کو بہت بڑا بینفیٹ حرما جائے کہ سیٹ میں اپر سیٹ نہیں آتا باقی اس کے سلاٹ چھوٹے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو ٹھوڑا وائنگ میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن جیسے زیرو بجیتر ہو گئی وانو وانو ہو گئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جو لیند ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جو ہے آپ کے جو سیٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا سسٹم چل جاتا ہے لیکن جس طرح دو انچ کی وانو وانو ہو گئی کیونکہ وہ جو ہے کیپسول موٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کے جو سٹیٹری نمبری ہے وہ بھی ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہوئے ویڈیو اس کے ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ تو اپنے چینل پہ تو اس کی بھی کم سے کم لیند جو ہے وہ ایک فٹ سے زیادہ ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ لیند جو ہے فٹ سے زیادہ ہے ہے یہ بھی چار انچ کی لیکن اس کی جو فٹ ہے کیونکہ یہ ہیوی ڈیوڈی موٹر ہے تین آس وقت کی موٹر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے اس کی لیند ہے جس کی وجہ سے آپ کے سٹ بڑے ہوتی ہیں تو جب آپ سٹ ڈال رہے ہوتی ہیں تو آگے سے تاریں جو ہے وہ آپ کی تاریں موڑی جاتی ہیں تو اس کو بڑے طریقے سے اور بڑے سسٹم میں اس میں تاریں ڈالی جاتی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دو دو تین تین کر کے آپ نے تاریں ڈالی ہیں اس کے بعد آپ نے پیپر سے اس کو پریس کر کے پھر باقی تاریں ڈالی ہیں کہ یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدلللہ کی فضل سے آپ کی موٹر اس میں بن جاتی ہے باقی یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آخری کوئل رہ گیا ہمارا میں نے آپ کو اس کی تڑنے بتائی ہیں کہ چار کوئل کا سٹ ہے ہمارا تو اس کی تڑنے جو ہے وہ کل ساٹ ہے مطلب ہر کوئل بھی پندرہ پندرہ سے ہم نے اس میں تڑنے تاریں ہیں ڈبل تاریں موٹر بنی ہوئے تو ماشاءاللہ بہترین انشاءاللہ موٹر تیار ہوگے ہم آپ کو امپیر کری کھائیں گے اس کے اور انشاءاللہ بہترین چلے گی اللہ کے کرم سے یہ موٹر ہے یہ موٹر موٹر پیپر ہاتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم یہ 1,5 انچ جو ہے وہ پیپر ہوتا ہے آپ کا یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے انچی کے لئے یہ پیپر آتا ہے وہ چار انچی کے سارڈ خارف ہو باقی یہ ہم کٹ کر ون و ون میں بھی ڈالتا ہوں اور ازیرو وچتر میں بھی ڈالتے ہیں اور اوپر ہم اس میں استعمال کرتے ہیں یہ کہ سونہ ٹیک کی کمپنی کی بہترین کمپنی ہے یہ بھی تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ خوش کیا کریں پیپر کی کالٹی جو ہے وہ آپ اچھی یوز کیا پہ ہے باقی ہے کہ چوتھے جو کوئل کا ہمارا ایک سائٹ جو ہے آپ کو انسٹال ہو چکی ہے اب جو ہے وہ لیڈ والی جو سائٹ ہے وہ ہمارے انسٹال ہوگی آخری لیڈ جی تو میرے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوتھا جو کوئل ہے اس کی جو ہے دوسری جو سائٹ ہے وہ ہماری تکلی بند آن چکی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو جو ہم پر ہمارے انسٹال کریں گے اور ہماری رنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ ہماری ایک سائٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب جو ہے ہم دوسرے سائٹ جو جائیں انشاءاللہ کرر کریں اور ہمیں سائٹ ہے اور ہمیں سائٹ ہے اور ہمیں سائٹ معلومتٹ ہے وہ دوسرے سائٹ کاک سائٹ کام اومی سائٹ ہے ہم نے دوسرے سائٹ ہے اب جو سائٹ کہ ہمارا دوسرا سیٹ ہے وہ ہم انسٹالل کر رہے ہیں فیلا کوئل ہم ایک سیٹ میں انسٹالل کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم دو تین تارے ہیں وہ سلٹ کے اندر انسٹال کر کے اس کے بعد پیپر سے ہم اس سلٹوں کو بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد باقی تارے ہم انسٹال کر رہے ہیں کہ آپ کی سلٹ ہے وہ آپ کا آسانی سے انسٹال ہو جائے اور آپ کے سلٹ میں جگہ بنجھے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم پیپرس کو نکالیں گے اور باقی کوئل کی تارے ہیں وہ ہم اس سلٹ میں داریں گے انشاءاللہ اور جس سے ہمارا کوئل انسٹال ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ہم نے اس کو ٹیلڈ کر کے اندر دالی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پیپر دمرا سے اندر انسٹال کریں گے اس میں جو ٹرنز دالی ہیں پچیس سٹائیس ٹرن جی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ٹرنز ہیں ہم نے پچیس سٹائیس دالی ہیں ہم نے یہ ہی نمبر ہمارا ایکیس ہے اور کوپر کی جو یہ وائل ہے اسے جو ہم اس کی سٹارٹنگ جو ہے ہم نے انسٹال کر دی ہے اور جو سٹارٹنگ جو ہمیں اٹلا جا رہی ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ باقی آپ ہمیں لائک کیا کریں سپورٹ کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور کچھ بھی جو بھی آپ نے ملومات لینی ہو وہ آپ ہمیں کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو لازمی اس کا جو ہے ریپلائی کریں گے انشاءاللہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایک سائٹ ہے وہ کمپیٹ ہونے والی ہے اور ایک کوئل جو ہے ہمارا انسٹال ہو جائے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایک کوئل ہے وہ ہمارا انسٹال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو آیا ہے یہ ہمارا دوسرا کوئل بڑھا ہوا ہم اس کو انسٹال کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہماری جو موٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے گی انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے ہم اس میں کنیکشن کریں گے کروس پیپر رکھیں گے ڈوری ماریں گے اور اب ہمارے ساتھ رئے گے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم موٹر جو ہے وہ جیار کریں گے یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سٹ کو پریس کیا ہوئے تھوڑا سا پریس کرنے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں سائٹ جو ہے جو ہے وہ برابر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ ہاتھ کی مدر سے جو ہے اس کو یہ دیکھیں آپ کی سیدھی رہے ہیں اور سلاٹ کے اندر جو ہے وہ آسانی سے وہ آپ انسٹال ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح جو ہے ہماری جو ہے وہ سلاٹیں فوراں طریقے سے جو ہے چلی گئی اس کے بعد پر ہم انسٹال کریں گے انشاءال ہماری ایک سائٹ جو ہے انسٹال ہو جائے گی یہ پیپر کا کھوڑا ساکتے ہیں وہ اس لئے تا کہ آپ کا پیپر سیڈوں سے سیڈوں میں پیپر کے اندر نہ بسے ی طرح کی طرح پیپر کا کھوڑا جو چھوڑا ساکتے ہیں یہاں ہلا اس میں گنجیش بلکل نہیں ہوتی یہ سلاٹ اس کی کور موٹی ہوتی ہے لیکن سلاٹ اس میں جو ہے وہ آپ کے پتنگ ہوتی ہیں زیرو پچھتر کے پھر بھی سلاٹ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جی لیکن یہ جو ہے اس میں بہت سلاٹ جو ہے آپ کے کم ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو تارے جو آپ انسٹال کریں گے تو آپ کو تھوڑا جو آپ کو مسلا ہوگا لیکن انشاءاللہ آپ کی موٹر تیار ہو جائے گی آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری کملی دلگی یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم دوسری جانب جائیں گے اور اس دبا جو آیا ہماری انیور سٹاپنگ جائیں گے انشاءاللہ اور پھر توہاں ہم نیشن سی کر جائیں گے اور اس موٹر کو ہم پریس کریں انشاءاللہ آپ نے یہ تھوڑی تھوڑی تارے کر کے اس پندر انسٹال کرنا ہے ہم کو تنمیان گے یہ دوئی کچھ تارے ہم اس میں انسٹال کریں گے اس کے بعد ہم اس کے بعد اس کو باقی تارے جو ہماری رہے گی ہیں اس کو ہم دالیں گے اور پیپر جائے اوپر ڈالیں گے ہم نے آپ کو بتایا کہ پیپر کے مدد سے ہم وہ تارے ہم اس میں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے پندر ہم ملک موسیقی 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 پیپر اس کا پڑا کا مہاب ہوگی ہے پیپر میں ہمیں پکھائنے کے لئے جیسے آپ دیکھ ستے ہیں کہ پیپر مدد سے ہم دوسری جو سائیڈ ہے وہ کوئل کی وہ انسٹال کر رہے ہیں اور یہ تقریبا ہماری انسٹال ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو موٹر ہے وہ پروپرلی تیار ہو چکی ہے ریننگ بھی انسٹال ہو چکی ہے اور سراٹنگ بھی انسٹال ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین موٹر صفائی سے ہماری تیار ہو چکی ہے اس کے بعد ہم گراس پیپر رکھیں گے اور بیک سائیڈ پہ دوری ماری گے اور فرنٹ سائیڈ سے انشاءاللہ ہم کریکشن کریں گے اور پریس کرنے کا بھی طریقہ آپ کو نہیں بتایا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پریس کس طرح کرنے گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیگ بھی بہت خوبصورت طریقے سے اور بہترین سائز کے ساتھ آپ کی موٹر جوہاں تیار ہوئی ہے اور فرنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین طریقے سے آپ کی موٹر جوہاں تیار ہوئی ہے انشاءاللہ اور آپ جو ہے ہم اس کا کراس پیپر رکھیں گے دوری مارے گی اور اس سے پریس کی طرف جائیں گے تو میرے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری بیک سائیڈ ہے اس کا کراس پیپر ہمیں رکھ دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جو دوری کا سسنہ ہو جاری ہے انشاءاللہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراس پیپر جو آپ نے میں نے آپ کو بتایا کی کسہ رکھنا ہے کہ آپ کا جو اوپر ہے وہ تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ سائیڈ بڑھرل جو جس طرح ہوا ہے اور بالکل آپ نے پراپر سائز کا آپ نے لکھ رکھا ہے کہ آپ کی جو دوری ہے وہ اچھی طرح اور ٹائٹی طریقے سے لوگ سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں معشاءاللہ بہترین ڈوری ماری ڈگری ہے اور میں نے آپ کو دوری بتایا کہ کم سے کم ایک سے دو ایک سلاٹ چھوڑ کے آپ نے ڈوری ماننی ہے تاکہ آپ کی ڈوری خوبصورتی سے لگے اور ٹائٹلی جو ہے وہ آپ کی ڈوری لگ سکے ڈوری ماننے کا جو سلسلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو سیٹ ہیں وہ پروپرلی ٹائٹ ہو سکے اور جتنے ٹائٹ ہوں گے اور تب آپ کا جو ہے وہ میکنن پروپرلی بنے گا اور آپ کی موٹر کی لائف جو ہے وہ اتنی اچھی ہوگی اور اتنی آپ کی موٹر جو ہے آپ پر آپ پر اپیرنٹ لکھا لے گی تو ڈوری جو ہے آپ نے اس میں کتائی نہیں کرنی اور اس کو جو ہے وہ ٹائٹلی کر کے جو ہے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دیں باقی جو ہے اب ہم فرانٹ سائیڈ وے کراس پر آکے اور کنیکشن پریں گے انشاءال آپ کو اس کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے کنیکشن کے کس طرح ہم کریں گے میرے بھائیوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈوری ہے وہ کپلیٹ ہو چکی ہے آپ جور اس کی روڑ گیا تھوڑکی ورس سے مدرس سے جو ہے ہم اس کا تھوڑے جی جو ہے وہ سائز اوکے گا رہے ہیں کہ جب ہم اس کو بارڈی کے اندر پرس کریں تو اس کی جو بارڈنگ ہے وہ بارڈی کے پرس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرائی نا اور شاٹ شو نہ کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک طرف سے ہم نے ڈوری جو ہمار ہو چکی ہے اور آپ جو ہے ہم فرن بھی ٹرہ جائیں گے انشاءاللہ وہ دوری رکھیں انشاءاللہ ڈوری جو ہے وہ کراس پر رکھیں انشاءاللہ میرے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کام سے کام کام ملیٹ ہو چکی ہیں ہمیں کراس حوال فعلم رہ گیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کس رکھی ہے ہم نےwo چکہ سکتے ہیں اور feminism ہم نے چوڑی recovering کسی دو مطلب فرحے رکھی ہیں یہ ہماری مین بان گئی ایک رننگ کی چھوٹی لیڈ اور ایک سٹارٹنگ کی چھوٹی لیڈ اور پیچھے روگی دو چھوٹی لیڈ جو ہماری دو پرسطر بھی آتی یہ رننگ کی طرح یہ سٹارٹنگ ہے یہ رننگ مین ہے اور یہ سٹارٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کنیکشن ہم کمٹیٹ ہو چکے ہیں ابھی جو ہم اس میں دوری ماریں گے اور اس کو پرس کریں گے انچاللہ اور ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے کی ایک option چکے رہے جالا لے اور موٹر צوارک ایمپیر کے موٹرننٓ میکنی میٹھے گئے مہے XL کچھ جتے ہیں فیصل میں بے پری نہیں سٹارٹنگ おٹر بے اچھ آت کے موٹرён ووارہ پریری لیکنی ہے تو باقی اگر آپ ہمیں همیں سپورٹ کریای نے سبسکرائب کے بھر چینل کو سپورٹ کریں کمنٹ میں پوچھ رہے کہ کہ آپ کو کچھ معلومات لے دیں انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے وہ ریپلائے کریں گے تو میرے بھائیوں بہت شکریہ اللہ حافظ